بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب قیرے سے ہوں گے اور میرے دل سے ان دعا ہے کہ آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ پاکہ آپ کو اس میں ضرور کامیاب کر رہے ہیں اور آپ کو جو آپ کی دلی مراد ہے اللہ کے حکم سے پوری ہو آمین سمو آمین تاکہ آپ ہمارے جو دکھی بہنے بھائی پریشان ہیں اپنے اپنے گھروں میں ان کی تھوڑی سی مدد ہو سکے میرا لمپ لانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کی جا سکے آپ لوگوں کی کچھ پریشانی حل کی جا سکے ٹھیک ہے اللہ پاک کے کلام سے اللہ پاک کے وردوں سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرورات کامیاب ہوں گے میں تہہر دل سے دعا کرتی ہوں میں نے اپنے والد صاحب سے بھی دیا ہے ماشاءاللہ وہ سودھی عرب کے ہیں تو ان سے بھی میں نے کہا تھا کہ آپ سب بہن بھائی جو عمل کر رہے ہیں میرے سے سکراب بھر خاص کر تو ان کے لئے بھی دعا کیجئے گا تو اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو شروع رہتی ہوں اور ایک پیغام چھوٹا سا دینا چاہتے ہوں جن بھائیوں کا میری ویڈیو سے کوئی پرابلم ہے یا ان کا میری ویڈیو نہیں اچھی لگتی تو پلیز آپ ایسا کیجئے میری ویڈیو نہ دیکھیں ان کی میری ویڈیو یہ پر کمیٹس ایسے برے برے نہ کریں کہ جس سے ہماری دل آزاری ہو ہم نیت سے ویڈیو بناتے ہیں سوچ سمجھ کے ویڈیو بناتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں سے اتنا ہوتا ہے تو آپ پر بنائیں ویڈیو ٹھیک ہے میرا نقصد آپ کی باتوں سے کبھی ختم نہیں ہوگا جو جاہل ہیں جو ظالم ہیں وہ تو یہ جاہی رہے ہیں کہ کسی طرح میری یہ تمام ویڈیو پوسٹ ہونا روکتے ہیں بتمیزی کرتے ہیں بتمیزی مجھے میرے مدرسے والوں نے بتایا ہے کہ تر ایک دو کمیٹس آئے ہیں جو ایک ہی جو شخص ہے وہ بتمیزی کر رہا ہے اور برا بھلا کر رہا ہے تو میں ان بھائی سے کہتی ہوں میں نام نہیں لوں گی لیکن میں ان بھائی سے گزارش کرتی ہوں کہ مجھے مجبور نہ کریں کہ میں آپ کا نام لوں لائیو ٹھیک ہے سب لوگ پھر آپ کو برا گئے میں نے عمل شروع کیا ہاں صرف اور صرف آپ لوگوں کی مدد دکھ تکلیف ختم کرنے کے لیے تو بہتر یہ ہی ہے کہ کمیٹس اگر اچھی نہیں ہر سکتے تو پلیس برے کمیٹس نہ کریں نمبر دو اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے میری ویڈیوز کیسے ٹھیک ہے تو آپ نے میرا چینل سسکرائب کیا ہے آپ ان سسکرائب کر دیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے چھوٹا سا ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں جو یہ بتمیز کر رہے ہیں جو غلط کمیٹس کر رہے ہیں ان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کوہی طور پر اللہ پاک سے ملنے گئے تو اللہ پاک سے فرمانے لگے کہ اے موسیٰ آج جو تمہارے دل میں ہے فرمائے جانتا ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میرے دل میں کیا ہے فرمانے لگے کہ اے اللہ پاک میرا دل پرشان ہے کہ یہ انسان کیا ہے دنیا کیا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنے پیچھے دیکھو جب ہر موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا دریا تھا یا سمندر ایک ٹاپ لگا لیں بہت بڑا تھا وسیع تھا اس میں ایک درخت تھا تو درخت کے اوپر ایک چڑیا پیٹھی تھی اور اس چڑیا کے موں میں گندگی اس میں اپنے موں میں بھری ہوئی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک یہ سب کیا ہے میں نے تک پوچھا کہ انسان آپ کے بارے میں کیوں نہیں یقین رکھتا یا یہ انسان کیا ہے کبھی کسی کے بارے میں اچھا نہیں سوچتا یا کبھی سوچتا ہے تو پھر فورا بھی اس کا غلط سوچتا ہے تو یہ دریا سے چڑیا سے درخت سے کیا مطلب ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ جس درخت کے اوپر وہ چڑیا رہتی ہے وہ چڑیا یہ انسان ہے اور یہ درخت ایک دنیا ہے اور جو یہ سمندر ہے یہ میری رحمت ہے اور جو چڑیا کے اوپر میں گندگی ہے وہ اس کے عمال ہیں وہ اس کے وہ باتیں ہیں جو اپنے مسلم بھائیوں کو تکلیف دیتی ہے جو ایمان پر قائم نہیں رہتی تو موسیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ میں آپ کی بات نہیں سمجھ پایا تو اللہ بات نہیں فرمایا کہ اے موسیٰ یہ چڑیا کی گندگی اگر اس سمندر میں گر جائے تو میری رحمت کو کوئی فرق نہیں پردتا ٹھیک ہے کہ اے موسیٰ یہ جو گندگی انسان اپنے موں میں لیے ہوا ہے یہ اپنے جو عمال لیے ہوا ہے میری رحمت اس سے کئی وسیع ہے اگر یہ گندگی دریا میں گرا بھی دے گا یا میری رحمت میں گرا بھی میری رحمت کو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا وہ رب ہے اسی کے ساتھ اپنا عمل کا انوان شروع کرتی ہوں یہ صرف میں نے ایک خود پیارا واقعہ حضرت موسیٰ اس لیے اس لیے سنایا کہ جو لوگ غلط کمرس کرتے ہیں یہ جو بھائی غلط کمرس کر رہا ہے یہ اس کے لیے ہیں ان کو میری ویڈیو نہیں پسند آ رہی تو میری ویڈیو کو نہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اگر اتنی پریشانی ہیں تو آپ میرا چینل انسسکرائب کر سکتے ہیں مجھے آپ کے سسکرائب کی کوئی ضرورت نہیں ایسے سسکرائب کی کوئی ضرورت نہیں جو ایمان سے ہی فارغ ہو جو اللہ کی کلام کو بکواس کہتا ہو تو جھوٹ کہتا ہو یا متفکر ہو منکر ہو تو ایسے بھائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ جو واقعہ ہے ان بھائی کے لیے جن کے لیے میں نے یہ بولا ہے وہ سمجھ جائیں گے تو ہم تو اللہ کی یہ خاط بھی نہیں ہے اسی کے ساتھ آج اپنا عمل شروع کرتے ہوں بس دعا کرتے ہوں کہ اللہ تاک اس بھائی کی جلن کو اور اس بھائی کی تکلیف کو ختم فرمائے اور اللہ پاک ان کو خطائب دے اگر وہ عمل نہیں کر سکتے تو میرے والد ساتھ کے کسی عمل کو برا نہ کہے شکریہ جی آج کا جو عمل میں بتانے جا رہی ہوں وہ اس میں باسی تو کا ہے یہ باسی تو کے موقع کا عمل ہے یہ بہت پیار عمل ہے آپ جتنے عمل بتا جا رہے ہیں اللہ کے نام کے ہیں ٹھیک ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے جو میری بہنیں بہت پریشان ہیں ایک میری بہن بہت رو رہی تھی اور وہ بھی کموٹس میں کہہ رہی تھی بازی میرے گھر میں اتنی تنگی پریشان ہی کہ میں رزق سے بہت تنگ میں پری حاضر ہوتی ہے چالیس دن میں موکل حاضر ہوتا ہے پری سے بڑا موکل ہوتا ہے اور موکل سے بڑا ہمزاد ہوتا ہے تو یہ جو عمل ہے یہ ان بہنہ کے لئے ہے جو بہت پریشان تھی مجھے بہت تکلیف سے کہنا بکتا ہے کہ میرے جو بہن تو یہ جو باسی دوگ آمہ ہے یہ آپ نے روز نو چندی جمعے رات کو شروع کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنے پاس پھون اتر اور مٹھائی پاس رکھ رہنی ہے ٹھیک ہے عمل شروع کرنے سے پہلے دہور سے چنھ نو چندی جمعے رات کو پھون اتر اور مٹھائی رکھ کر آمہ پڑیں گے ٹھیک ہے دوبارہ سننے بروز نو چندی جمعے رات کو آدمی غلاب کے پھون کی خوشبو مٹھائی یعنی سفید رنگ کی مٹھائی جیسے رس گلے ہوتے ہیں سفید ہوتے ہیں پرفی ہوتے ہیں وہ بھی سفید ہوتے ہیں پاس رکھ کر عمل آپ کریں گے ساتھ میں لبان کی جو انسی اگر بطیف ہو آپ نے دیکھانی ہے یا لبان لیجی گا تو تھوڑے سے کوئی دیکھ کر اس کے پر ساتھ ساتھ لبان جو سفید ہوگا وہ آپ ڈالتے رہیں گے لبان کی دونی ضرور اپنی جس سکر عمل کریں گے اچھا ایک اور بات یاد رکھی کمرہ جب بھی آپ عمل کریں بلکل ساتھ ستھ رہا ہو کوئی چیز وہاں پر نہ ہو مجہود نہ ہو بلکل ساتھ ستھ رہا ہو کیونکہ وہاں پر جب بزرگوں کا موقعات کا ترمی گانا جانا ہوتا تو رستی میں چیزیں ان کو تم کرتی ہیں اجتے ہیں تکلیف دیتے ہیں تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ ان چیزوں کو احتیاط سے دور رکھیں اس کمرے میں عمل کریں جہاں پر اسی کوئی چیز نہ ہو روشن بہت کم ہو عمل کرتے رکھ روشن دھان ہو گیرہ ہے تو بند کر لیا کریں جس کو آپ بلا رہے ہیں اس میں کسی دسم کی تکلیف نہ ہو تو آپ نے لبان کی دنیا دینی ہے یا لبان وغیرہ جلانا ہے ٹھیک اور 101 مرتبہ 40 یوم تک آپ میں یہ عمل پڑھتے رہنا ہے ٹھیک ہے پھر عمل کو کبھو رکھنے کے لیے بھی روزانہ اپنے 21 مرتبہ ویرد کرنا ہے تو عمل میں آپ کو بتاتی چاہتے ہوں آپ نے پنہ کیا ہے یا باسی تو یا غازی کو پھر آپ میں پنہ ہے آئین 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 دوبارہ سن سن لیں اور سے سن لیں کہ میں کتنی دفعہ آئین بولا ہے ٹھیک میں آپ بعد میں کاؤنٹنگ بھی بتاتی آئین 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 اب آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی کہ میں نے یہ آئین کیوں بڑھا ہے چودہ مرتبہ اپنے آئین بننا لازمن ہے کیونکہ یہ یا باسٹو آئین کے موقع ہے جس موقع کا نام آئین ہوگا جب آپ آئین پڑھیں گے نا دل سے آئین ہی موقع حاضر ہوگا یا باسٹو یا باسٹو آئین چودہ مرتبہ پڑھنا ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے اکتالیس یوں تک تو ایک دوبارہ سے ایک اور مرد میں آپ کو اسی میں پڑھیں گے جو عمل کا ہے وہ بتا دیتی ہوں کہ بھائی حضرات چالے زندگی تک کریں گے جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا ہے ویسے ہی پڑھیں گے تو بس آپ نے کیا کرنا ہے یا باسٹو کے ساتھ یا رزا کو لگانا ہے پہلے رازی کو تھا اب رزا کو ہے راز برزا رز راز برزا کا پشکو رزا کو یا باسٹو یا رزا کا اور چودہ مرتبہ آئین لگانا ہے یہ پری کامل ہے پہلے جو میں نے آپ کو عمل پہ بتایا تھا موپل کا ہے تو آپ ارسا کیجئے گا طریقہ وہی ہے سارا جمعیرات نو چند جمعیرات کو آپ نے پڑھنا ہے پھول اور جو اتر ہے غلاب کا وہ بھی ساتھ رکھ لینا اور شر مٹھائی بھی آپ نے ساتھ رکھنی ہے لاز مدھ کیکہ آپ نے اتالیس یوم تک آپ نے پڑھائی کرنی ہے اور اتالیس یوم تک اگر آپ یا باسٹو یا رزا کو پڑھتے ہیں تو پری حاضر ہوگی چودہ مرتبہ آئین کے ساتھ آئین پری حاضر ہوگی اور اگر آپ یا باسٹو یا رازی کو پڑھتے ہیں اور چودہ مرتبہ آئین کرتے ہیں تو پھر آئین موقع حاضر ہوگا یہ پاک ہمیشہ یاد رکھیے گا دونوں میں سے آپ کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے دونوں طریقے آپ کو بتا دیئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ضرور اللہ کے قرم سے ضرور موقع حاضر ہوگا یہ پری حاضر ہوگی پھر آپ نے کیا کرنا ہے جو یہ نقش ہے سکین پر آپ دیکھیں ایک نقش چل رہا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے جو زنجیر بھری ہے نا دیکھیں پھر جو پندرہ مطلع کہ پندرہ کا نقش بھریں گے نا آپ ٹھیک ہے اور پائن طرف سات زنجیریں اس طرح سے آپ تاویز کی بھریں گے کہ دوسری جو پندرہ کا نقش لکھ کر اور اس کا فیتہ بنا کر جراغ میں آپ نے بتی بنا کر جلالا ہے ٹھیک ہے نا میں آپ کو دوبارہ سے سمجھا دیتی ہوں کہ یہ جو نقش اوپر چل رہا ہے مطلب کہ ساتھ والا جو ساتھ یہ گھر سے دیکھے گا یہ جو نقش آپ دیکھ رہے ہیں یہ کی زنجیر ٹائپ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ زنجیر والا نقش ہے ٹھیک ہے جو زنجیر کا بائن طرف سے سات زنجیریں ہیں ٹھیک ہے بائن طرف سے سات زنجیریں ہیں اسی طرح تاویز کی بھریں گے ٹھیک ہے بائن طرف سے آپ شروع کریں گے لکھنا تو تاویز آپ بھریں گے اور دوسرا جو ہے اندرہ کا نقش لکھ کر جو آپ کو اپنے ایک خود جو نقش چھوٹا سا چل رہا ہے ساتھ اس کے تو آپ نے وہ بھی لکھ کر جو انسا ہے نا فیتہ بنا کر آپ میں چراغ میں بکتی بنا کر چلا دینا ہے ٹھیک ہے لازمان آپ نے کرنا ہے جیسے آپ جو چراغ میں جو تیل ہوگا وہ آپ چبیلی کا دار لیجئے گا ٹھیک ہے وہ دیو لمبی ہو رہی ہے آپ میں چاہتی ہوں کہ پوری تفصیل سے آپ کو سمجھا جائے اگر آپ کو نہیں سمجھا رہی تو ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں کہ یہ جو نقش جو سکریم میں چل رہا ہے ٹھیک ہے زنجیر والا کلے آپ نقش کے بارے میں خور سے سنیے تو آپ نے کیا کرنا ہے بلکل ایسے ہی آپ نے نقش لکھنا ہے لیکن آپ لکھنا اس کو بائیں طرف سے ٹھیک ہے اُلٹی طرف سے نہیں لکھیں گے ٹھیک ہے نا اسے دائیں طرف سے نہیں لکھیں گے آپ بائیں طرف سے لکھیں گے اُلٹی طرف سے لکھیں گے ٹھیک ہے سات دن جیرے اس طرح سے طویز آپ بھریں گے جیسے آپ کو سکریم پر دکھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے پھر دوسرا لنسا آپ نے یہ نا جو پندرہ کا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ چھوٹا سا ایک ہوت نقش بھی ساتھ چل رہا ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ نے نقش لکھ کرنا آپ نے کیا کرنا ہے تیل لینا ہے چبیلی کا اس کا چھتہ جو نانا ہے جیسے اس نقش کو جو تندرہ والا نقش ہے اس کو لکھ لی جائے گا چھوٹا جو نقش ہے ٹھیک ہے لکھ کر آپ نے کیا کرنا ہے بتی بنا کے بتی کس چیز کے صاف روئے لی جائے گا اس کی بتی بنائیے گا اور اس کا قاجل بنا لی جائے گا ٹھیک ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم اس کے جو موکل کو حاصل کر سکیں یا پھر لڑکی یا لڑکے جو ہیں اس کو بھی آپ یمل یا یہ موکل کو تکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے پھر لڑکی یا لڑکے جو بھی بالا ہو ٹھیک ہے یا نبالا ہو دونوں میں سے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کاجل وہ جو اپنے فیتے کے بنایا تھا چبیلی والی کا تو آپ نے وہ بچے کے ہاتھ پر لگا دینا ہے ٹھیک ہے نا اور دائیں ہاتھ میں وہ جو زنجیر والا نقش ہے نا جو میں آپ کو پہلے بتایا تھا زنجیر بنانی ہے وہ نقش اس کے ہاتھ میں پکڑا دینا ہے ٹھیک ہے ہاتھ میں دے کر عمل پڑے زنجیر جو ہے سات شوشے سے کم نہ ہو ٹھیک ہے سات لفظوں سے کم نہ ہو ٹھیک ہے ہر طرف سات ساتی آنا چاہیے ٹھیک ہے سات نیچے سے بھی سات ہوں گے اوپر سے بھی سات ہوں گے اور پندرہ کا نقش جونسہ ہے وہ بھی پر چھوٹا سا سکرین پہ یہ دیکھیں چل رہا ہے ٹھیک ہے لازمان یہ گور کرے اگر پھر بھی کسی کو سمجھنے میں آرہی تو دوبارہ ہم سے کمر سپوکس میں پہوچ سکتا ہے کیونکہ دیکھیں جونسہ اوپر والا ہے وہ تو عمل جونسہ ہے پری کا اور موکل کا ہے وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کوئی بزرگ میں مطلب کہ کوئی آپ بیمار ہے آپ سے گھر میں یا کوئی پریشانی ہے تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ حاضری کرواتے ہو انہی کی موقع کی ٹھیک ہے تو پھر یہ والے نقش آپ استعمال کریں گے پہلے آپ اس کی جو بطی ہے پندرہ والی نقش کی تو یہ چھوٹا جو نقش ہے اس کو جلا کے اس کی جو بطی بنا کے اس کا جو کاجل ہوگا آپ تیار کر لیں گے دوسرے جراب کے ساتھ تو کاجل اتار کے پھر آپ رکھ لیجئے گے اس کے اندر تیل ڈال کے پھر استعمال کیجئے گا جیسے کاجل کی صحیح تیار کرتے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا اسی طرح یہ بھی استعمال کیا جائے گا تو دیکھیں گا یہ آپ کے پاس بہک مال ہے اور آپ دیکھیں گا دنوں دنیں اس کے اندر اللہ کی مخلوق حاضر ہونا شروع ہو جائے گی جونسی بھی آپ جیسے آپ کو یہ پندرہ والا چراغ جلا کر آپ نے جبیلی کا تیل ڈالنا ہے اور اس کے اندر جنسا یہ چھوٹے والا نقش ہے ایک زنجیر والا نقش ہے وہ نہیں چھوٹے ہے جو نقش دکھ رہا ہے وہ نقش آپ نے جلانا ہے روحی ملپیٹ کے ٹھیک ہے وہ جلائیں گے نا تو اس کی نا کاجل اوپر دھوان جو ہوگا نا کالے کلر کا وہ اپنے کتھا کر لینا ایک دو چراغ لیجئے گا ایک نیچے لگ لیجئے گا ایک اوپر ہاتھ پکڑ لیجئے گا تو وہ جسے ہیں ایک سیاہی کو پھار دیں جیسے قادل بنانے کا طریقہ ہوتا ہے بلکل ویسی ٹھیک ہے آپ اس کا قادل اتار کے پھر سنبھال لیجئے گا ایک ڈبھی کے اندر ڈال لیجئے گا پھر ہم جب بھی بڑھائی کریں گے جو اوپر والا میں نے آئین آئین والا عمل بتایا ہے تو دیکھئے گا پھر آہستہ 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 دیکھئے گا اس کے در موقعات کی حاضرات خود بخور ہونے لگ جائے گی ٹھیک ہے پھر آپ جون سے جیسے حاضرات آپ کریں گے کوئی نہ کوئی نیا موقع آپ کے پاس حاضر ہوگا یہ بہت نیا عمل ہے یہ دفعہ آپ کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کمس کم آپ کو اس عمل سے جو پری کا ہے وہ یا اور موقع کا ہے ٹھیک ہے تو یا باسدو یا رضاقوں کے عمل سے آپ کو کمس کم بیس سے پچیس موقع حاضر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے صرف اور صرف جو یہ جراءات کے لئے جو آپ کو ہم نے نقش دیا ہے یہ چھوٹا نقش یہ آپ کو جلا لینا ہے جس طرح بتایا ہے ویسے کر لینا ہے تو انشاءاللہ حاضر ہونا شروع ہو جائے گی اس کو دپی میں بند کرنی چیئے گا ٹھیک ہے دپی میں بند کر کے جیسے سے آپ ترہائی کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر حاضرات ہوتی جائیں گے موقعات آئے دن کوئی نہ کوئی نیا موقع آپ کو حاضر ملے گا ٹھیک ہے تو آپ اس سے وعدہ بماغ کر لیجئے گا آپ بلالی جئے گا کہ آپ میں کس ٹیمانہ ہے آپ کون سے لفظ ایسا پوچھ لیجئے گا کہ کس لفظ سے آپ خاسر ہوگے وہ آپ کو لفظ بھی بتاتے گا میں نے یہ پہلے تو میں نے سوچا آپ کو دوسرا جو ہے وہ عمل بتا دو یہ نہ بتاؤں کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے منع کیا تھا عمل بتانے سے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو آپ اتنے سارے عمل کریں گے تو پھر آپ کو بیس سے پچیس موقع اگر آپ اپنے حاضر کر سکتے ہیں تصفیر کر سکتے ہیں تو کیا یہ کمال ہو کہ آپ تھوڑی سی محنت کے بعد یہ ایک بہت نیاب جو موقع ہے یہ عمل ہے جس سے آپ بیس سے پچیس موقعوں کو حاضر کر سکتے ہیں صرف اس کا جو چراغ میں دھکتی بنا کر جلا کر اس کو اپھارنے سے اس کا کاجل دیار کر کے دبی میں ڈالنے سے تو روز جب بھی آپ پڑھائی کر کے پھوک ماریں گے اول آفد روشی پڑھ کے آئین آئین والا عمل کریں گے تو جتنے بھی آئین کے موقع ہوں گے وہ حاضر ہونا شروع ہو جائیں گے اسی کے ساتھ ویڈیو بہت لمبی ہوگی ہے جیسے دیجئے اتنا بہت سادہ خیار لکھے گا دعا میں یاد رکھے گا کسی بات کے کر سمجھ نہیں آتی تو پلیس کمٹس بیٹس میں اچھے کمٹس کر کے پوچھئے گا ٹھیک ہے سرور آپ کو بتا جائے گا دوبارہ سے کہیں گے دوبارہ جتنے دفعہ آپ کہیں گے ہم اتنے دفعہ ویڈیو بنائیں گے لیکن ہمیشہ یاد رکھئے کمٹس اچھے کیا تھے دل کو تقلیف ہوتی آتے برے کمٹس سے ٹھیک ہے آگے بھی میں نے ایک وجہ جو ان سے آپ کے ساتھ پیش کیا تھا تو ان چلے میں آپ کو ان بھائی کا نام بتا جاتی ہوں تاکہ ان کو بھی ہو کہ میں نے اتنی بڑی غلط بات کیوں کی تھی یا میں نے عمل کو بکواس کیوں کہا تھا ٹھیک ہے ان کا نام ہے عمران عباس عمران عباس کے نام سے چینل ہے تو انہوں نے یہ بکواس کی تھی ٹھیک ہے تو بان عوض بللہ اللہ بھاکم کو بس خدایت دے ٹھیک ہے یہ عمران عباس بھائی آپ کا اگر آپ نے میرا چینل سسکرائب کیا نام پلیز انسسکرائب کر دیں مجھے آپ کی اس طرح کے کمرس کی ضرورت نہیں ہے میں لوگوں کی پریشانی دکھ تکلیفیں ختم کرتی ہوں نہ کہ آپ کی فالتو باتیں سننے کے لئے ٹھیک ہے اجازت دیجئے اسی کے اس ساتھ اتنا خیال رکھے کا دعا میں یاد رکھے گا میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ سسکرائب کرنا جو نہائیت رحم کرنے والا ہے دعا کرتی ہوں کہ میرے سارے سسکرائب کر اچھے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گی پریشانی ان کے قریب نہ آئیں اور تمام اللہ پاک ان کی پریشانی کو پتم کر دیں اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا انوان شروع کرتی ہوں میری ویڈیو آج جادوی سیاہی یعنی مکنہ تیسی جادوی سیاہی جن پہی حاصرات مقلعہ آپ کے لئے کمال کی صحیح آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ سے سن لیجئے گا اور یہ جو وقاظ صاحب ہیں بھائی وقاظ آپ اور جو یہ بادشاہ بھائی ہیں جن کا یہ چینل بادشاہ کے نام سے وہ بھائی تو لازمین سننے آپ نے ہزارت پر مجھ سے بوچھا ہے کہ جادوی سیاہی کہاں ہے کیا ہے تو میں دوبارہ سے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں آپ کو نہیں پتا نہ درہا میں نے مقنات ہی سے جادوی سیاہی میں بھی یہ ویڈیو بتائی تھی آپ دوبارہ بتا رہی ہوں اور سن لیجئے آپ نے کیا کرنا ہے جائفل ایک عدد بڑی حریر ایک عدد جائفل ایک عدد بڑی حریر ایک عدد جائفل ایک عدد بڑی حریر ایک عدد رائی رائی کے دانے ہوتے ہیں رائی کے دانے ہوتے ہیں ادھا چٹانج سرما سیاہ ہستے ضرورت ارنڈی یا ارنڈ کا تیل ٹھیک ہے ہس بے ضرورت یہ دو نام ہیں دونے ناموں میں سے ایک نام آپ لے لیجئے ہیں ارنڈ کا تیل یا ارنڈی کا تیل ارنڈ کا تیل یا ارنڈی دنوں میں سے ایک آس کو تیل لینا ہے اگر یہ نہیں ملتی پچھ ملی کا تیل ملی جئے گا لیکن بہتر یہ ہی ہے باوقات سہیں کے لیے ارنڈی کا تیل یا ارنڈ کا تیل ضرورت استعمال کریں بڑی حریر ایک ادت رائی آدھا چٹان سرما سیاہ ہس بے ضرورت آرنڈ کا تیل ہس بے ضرورت ٹھیک ہے تاکہ اتنا تیل دانے جس میں وہ جیسے گاڑا سے سرما تیار ہو جاتے ہیں گاڑی سے سیاہی تیار ہو جاتے ہیں بس وہ سرما ہس بے ضرورت جتنا یہ سرما اس کے مرے دارنا ہے جتنی چیزیں بن جاتی ہیں ان کا حساب لگائیں جتنا اتنا ہی سرما دار نہیں کہنا دونوں ایک جتنا ہی دار نہیں دونوں سب چیزوں کو لانکے اور پھر اتنا ہی سرما دو حصے بنانے ایک حصے میں جائفل عدد جائفل حدیر بڑی اور آدھا چٹان جو ہوگی نا تو اتنا ہی سرما جب تینوں چیزیں بن کے بس کے تو بن جائیں گے نا تو اتنا ہی سرما ڈال بھی دال بھیجے گا کالا سیاہ سرما ہوتا ہے بزار سے کھولا تو وہ ڈال بھیجے گا آرنڈ کا تیل اس کے اندر حس پر سرما ڈال بھیجے گا نہ زیادہ پتلا بنائیجے گا اور گھڑا گھڑا ایسے جیسے جیسے کاجل بند ہیں ایسا دنا دیجئے گا اور بہن سا طریقہ بتا دیتی ہوں تمام اشیا کو جو آپ نے جائفل حدیر بڑی حدیر اور ہرائی کا دارہ کی آدھا چٹان کے لیے تھی نا ان سب چیزوں کو چھان دیں اچھی طرح پاؤنڈر سب بنائیں ٹھیک ہے نا اس کے اندر چھوڑنا سیاہ ڈال میں دیل ملا کر کاجل بنائیں جیسے آپ کو میں کاجل لگتا ہے نا ایسا کاجل بنائیں بس حاضرات کی جادوی سیاہی تیار ہیں یہ مکنی تیسری حاضرات اور یہ جادوی سیاہی ہیں اس کے ساتھ آپ حاضرات وہ کافرے کے ساتھ دیکھ لیں گے بھولنا نہیں بار بار کہہ رہی ہوا کسی حلدی کی کوئی بنجائش نہیں ہے سیاہی میں نے آلہ قسم کی بتا دی ہے چھوٹی سیاہی پنساز سے رام سے ملے ہوئے آپ لیا لیے گا یہ لازمان کر لیں گا اپنا بہت سطح یاد رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا یاد میں آپ کو حاضرات کی صحیح منداد ہی ہے حاضرات کو حاضر کرنے کے لئے صحیح کیا ستھاک کی جاتی ہے اجازت دیجئے گا اور دعا میں یاد رکھیں گا میرے چاہلے کچھ اسخواہ کلانا بولی گا شیئر دیجئے گا اور لائک کیجئے گا کمٹس کیجئے گا تاکہ مجھے پتہنے بھی آپ نے بنائیں ہیں یا نہیں بنائیں یا صحیح بنائیں یا نہیں بنائیں اجازت دیجئے گا اور فرمکاری آشاء اللہ حافظ اعوذ باللہ منہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے پیارے سسکائر پر دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے اور اللہ پاتھ آپ سے تمام پریشانیت کو ختم کریں آمین اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو پر آج میں انوان شروع کرتی ہوں امید ہے کہ آپ کو میرے پہلی ویڈیو اچھی لگ رہی ہوں گی اور حاضرات کے بارے میں اور پریوں کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی میں پری حاضرات کی ویڈیو بنا رہی تھی لیکن اس سے مجھے ہوا کہ بہت سے بھائیوں نے کہا کہ ہمیں پری کا حمل چاہیے تو میں نے سوچا کہ پری کا حمل بہت آسان ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی جو نایاب ہیں نوری ہیں اللہ کے کلام کی ہیں تو کیا ہے کیا ہی مزائقہ ہوں کی بارے میں آپ کو کچھ پریوں کے بارے میں بتا دوں تو پھر کچھ بھائیوں نے کہا بہنوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی دکت پیش آ رہی ہے آپ تو کھوڑا سا اور اس کو وضاحت سے اور اس کے لئے اگر آپ کے پاس کوئی بہتر چیزیں ہیں تو وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں تو میں نے پہلے حاضرات کی جنات تری مقلات کی شاہی بتائی سے شاہی کیسے بنتی ہے کاجل بتایا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے مکنتی سے کاجل تھا اگر آپ کو لگاتے ہیں کسی بچے کی ہاتھ پہ اپنے ہاتھ پہ ہتھیری پہ گوٹی کے ناکھن پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھیں گے کہ حاضرات کا نظر کتنا خوبصورت اس کی اپنا عالی جسم کا ہوگا اور آپ کو کوئی بھی اتنی ویلہ پریشانے نہیں ہوگی اگر آپ کو محمد کرنی پڑے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مقلات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کی عمل میں جو ادربتی کا استعمال کیا جائے گا جو میں بتاؤں گی عام ادربتی بھی کام کرتی ہے لیکن جو ادربتی میں آپ کو بتاؤں گی وہ بہت ہی بلند و بہت ہی عالی قسم کی ہوگی اس سے حاضرات مقلات پری جن ہمزاد مقلاتی اس کے طرح کچھے چلے آئیں گے جیسے مقلاتی اس لوگوں کو بھی ترک کھینچتا ہے جیسا جیسے ہی وہ جلے گی اس سے خوشگورت میں پھلائے گی تو ان کا نظور جلدی ہوگا اس لئے میں نے چاہتا کہ آپ کو حاضرات کی اور جناب پری مقلات کی جاور دیتی ہے ان کو بتاؤں گی اور وہ بنانا سیکھ لیں سب سے پہلے آپ میں کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بہت اچھی عراضی کے لئے ہے آپ کے فائدے کے لئے ہیں بتاتی چلو کہ بعض اعمال میں یا بعض اعمال میں پڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ عدو، عمدر، مشک، بہترانک کے بخورے جلائیں بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگر بتی یا جیسے صفوق ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس قسم کے اگر بتییں جلائیں ان کی اگر بتییں بنائیں اب آپ کو نہیں فیصلہ اور انصاف کریں یہ غریب انسان، غریب آدمی یا غریب میری بہن جو دھر میں پیٹ میں آر کر روٹی تقلی نہ سیب ہوتی وہ اتنی قیمتیں اگر بتی کہاں سے قرید کر لائیں گے اور کیسے جلائیں اس سے بہت اگر تو وہ خود اپنے گھر میں کھانا نہ دلوالیں کھانا یا پانی یا اپنے بچوں کے پروش نہ کر لیں یا وہ شخص جو باہی محنت ہوتا ہے کہاں سے کوئی نہیں گی یہ مشکل جاں خواہ نہ ہوگا یہ انبر کی خوش ہوئے کہاں سے گھر پرید کر لائیں انبر مش ہزار فران اتنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے ہزاروں کے بھی اپنے جرائے تو بھی کم ہیں ان کی خوش بھول کے آکے جو میں آپ کو اگر بتی ہیں جو میں آپ کو سکھو بتا ہوں گے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہوں انتخائی بلند اور پانہ ہیں یہ خود چھوٹے ہیں مش ہزار فران اور دوسرے انبر اس سے کوئی بلند ہے اور کوئی برکت بلند ہے آپ وہ والی اگر بتی ہیں وہ وہاں سے خود بنائیں انشاءاللہ ہزارہ جنار کریم کو رام سے اپنے پاس بلاؤ سکیں گے قابل نہ کریں دوستی کر لیں جب جیسے بتیں گے آپ کو سلام دے گا تو آپ کو آج میں ایک ایسی اگر بتی پیش کرنے جا رہی ہیں جو چیزوں کی چیزیں بھی بہت سستی آل اور خوشبہ دار ہوں ٹھیک ہے تو ان اگزام کو آپ نے کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا کھنڈا سا جلائیں جیسے تھوڑے سے کولیں آپ دکھا رہیں ٹھیک ہے بس ان کے پر تھوڑا سا یہ سکھوٹ دانیں آپ تک پورا کمرہ اگر بتیز تو کیا اہمیت رکھتی ہے یہ کپیرو کمرہ محکا دے گی ٹھیک ہے جو بھی آپ کو سکھوٹ بتایا جائے گا آپ نے کہا کرنا ہے جو بھی حاضرات کروانے ہونا اور کاجل آپ بنا لیں حاضرات کی اگر بتی بنانے اس کے دائم میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا اکتابیز ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گی وہ اپنی آئین ویڈیو کو بھی چل رہا ہوں گا تو وہ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے چلانا ہے تو حاضرات کا نظور اگر بتی جلالی جائے گا سیاہ کاجل بچہ باس بتھا لی جائے گا یہ خود کرنا ہے تو مغری رسطر کے درمیان آپ بیٹھ جائے گا اور سیاہی بنا لی جائے گا اگر بتی گا یہ صفوف لے آئیے گا اور وہ ایک تاویز ہے میں ویڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو وہ آپ یہ لی جائے گا تو وہ آپ نے لازمان استعمال کرنا ہے جی تو جناب میں اب آپ کو اگر بتی گا یہ بتانے جارہے ہیں لیکن آپ نے یہاں جانتا جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑی سے دو سے لے جناب ہی بطن میں رکھتے کوئلے جلانے کوئلوں کے اوپر اگر بطی کا یہ تھوڑا سا سفوف سلوانا ہے تو اتنا ہی کامرہ خوشبور سے میں مکتن ہو جائے گا یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں جیسا آپ کا دل جائے ان اجزاء کے خوشبور سے دور سے خوصرات روزوں ہیں لکلار اوچن پری مقنات تیس کی طرح دیوانہ وار کے جائیں گے وہ اس خوشبور کو دیوانے ہیں اگر ساتھ پوچھا جائے تو یہ مطلیت کو حاصل کرنے اور پری کو حاصل کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاصل کرنے کا حیرت انگیز انہیاب جو خوشبور کا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے یہ اپنے نوازمن بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے بہن کرنے چاہتے ہیں ملاد کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو یہ سا کوئی کبھی نہ بھول لے گا میں جا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتے چاہتے ہیں ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو دانچر ایک دولہ نمبر تین غلاب کی دول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار کا برادہ ایک دولہ مشک بھانا ایک دولہ سفید سندے کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغل موٹھا کیا؟ ناغل موٹھا ایک دولہ نمبر نمبر آجتا ہے اب چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چاہ دولہ کوئی اجزاء میں لانکر باعث ہوگئے اب دوبارہ سے میری ویڈیو کو کاؤنٹ کر دیجئے گا آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاتل آپ اگر میند کرتے ہیں تو میں کہتے ہوں آپ کی میند رائے گانا جائے دوبارہ سننے نمبر ایک دہ ہم بھوٹی ایک دولہ نمبر دو بالچر ایک دولہ نمبر تین غلاب کے پھول ایک دولہ نمبر چاہ کفور ایک دولہ نمبر پانچ دیوانہ کا برادہ ایک دولہ نمبر چھے مشک دانہ ایک دولہ نمبر سات سفید سندل کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغر موٹھا ایک دولہ جائفل نمبر نمبر کہاں تھی ہاں جی ولد تھوڑا سے یہاں جو ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں آپ نے کی چیزیں جو انسی ہیں ناغر موٹھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے نو رال ایک دولہ نمبر دس اس گھن بار بارہ سننے نمبر دس والا ہے اس گھن بار ایک دولہ نمبر گیارہ گگول ایک دولہ نمبر جو بارہ ہے لبان ایک دولہ نمبر تیرہ ہے لاجن ایک دولہ نمبر چار چودہ ہیں جائفل ایک دولہ نمبر پانچ جاوی تری ایک دولہ دول بچھے سوری میری کاؤنٹنگ میں گلتی پر آ رہی ہے تو نمبر اے جائے سے جنسی پندرہ ایک تولہ سولہ تیرسا ایک تولہ اور ستارہ چھوٹی لائچی ایک تولہ اٹھارہ پنٹری ایک خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پنٹری ایک تولہ انیس اگر خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لکڑی ہوگی ایک تولہ بیس زرنب ایک خوشبودار گھاس کھائی نام ہے ایک تولہ اور دائیس اکیس چھینسہ خنس ایک تولہ اور دائیس چھینسہ دیلہ ایک تولہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں خوشش کریں گی تو اس کو لکھ آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دیں کہ مجھ سے بہت بڑھتی ہوگی ہے بولنے میں کیونکہ یہ میرے والیت صاحب نے مجھے لکڑی تھی تو اس لیے میں نے مشلو میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں مجھ سے پیاس خوشش کر کے دیں تو مجھ سے بہت سٹیک ہوگی ہوں تو آپ کو لی اس کو بنانے کے لیے میں ویڈیو کے Escape site دے دوں گی چلتی ہوگی ویڈیو تو اس میں آپ کو بتا دوں گی تو انچہ لاب تک یہ بھی پہنچ جائے گی تو انہوں سے بھی محفظ کر سکتے ہیں اس پر بقیدہ نام دکھے ہوگی اپنا بگو زیادہ بیار رکھیں گا ویڈیو بہت لبی ہوتی جا رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں گا اور اگر کسی دعا کی سمجھنے میں آ رہی ہے تو کوئی چیز نہیں ملتی تو ایک پنسارے سے نہیں ملے گی تو دوسرے پنسارے سے میل جائے گی آپ کوشش کیجئے گا ایک تو پنسارے سے میل جائے گا تو جتنی بھی چیزیں ملتے ہیں کوئی چیز کے کمیلہ ہوں اچھا مکمل دائیس میں چاہیے یہ بات یاد رکھیں گا میں کوشش کروں گا یہ ریڈیو میں بھی اس کو چلا لو پیپر کو ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ یاد رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا اور ایک اور ادابی حضرات کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اللہ بلند ہے اور پیچھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعا میں یاد رکھیں گا اگر بکی باکمال ہے آپ اید کا بنانے آپ کو دوبارہ پھر برانے خدہ دیا چاہیے گی اسے کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہت آنی دیکھ سکیں شکریہ ہمیں ایسا سر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے ہمہ 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 ہمہ